اعوذ باللہ ابن شہید والرحجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا پیارا عمل 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 بہت ہو گئے ہو میری اس بات سے اتنا پیارا عمل یا لطیف ہو یا ودود ہو کیا چاہتی ہو ایک بات مجھے بتا دو کسی دشمن کو صفحہ استی سے مٹانا ہے یا کسی دشمن کو اتنا دوست بنانا ہے کہ اپنے سگوں سے بھی سگا بن جائے یا جو گریبی آپ کی دشمن ہے وہ گریبی جس نے آپ کو ٹکے کا روپیے کا چوننی کا آنے کا نہیں چھوڑا لوگ آپ سے پیٹ پھیر پھیر کر جا رہے ہیں وہ گریبی وہ بھی دشمن ہوتی ہے پتہ ہے اس سے نجات چاہتے ہو یا لطیف ہو یا ودود ہو میں کہتا ہوں کہ یہ بڑا زبردست مہینہ چل رہا ہے شابان کا اور آگے رمضان آ رہا ہے یہ مہینے انشاءاللہ تعالی آپ کی تقدیر بدل دیں آپ کے نصیب بدل دیں گے اور رمضان میں تو ستر گناہ رزق بڑھ جاتا ہے ستر گناہ نیکیاں بڑھ جاتی ہیں اگر گناہ کرو تو ایک ہی ملتا ہے لیکن نیکیاں ستر گناہ ملتی ہیں تو جب آپ یہ عمل کرو گے یا لطیف ہو یا ودود ہو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر مثال ہے چھوٹی سیک مثال دیتا ہوں پھر وظیفہ بتاتا ہوں اب دیکھیں میاں بیوی میں اگر لڑائی جگڑا ہو محبت نہ ہو بین بھائی ہیں یا بھائی بھائی ہیں یا ہو سکتا ہے کہ کچھ والدین بھی اپنے بچوں کو کوئی دو تین بچے ہوتے ہیں جس میں سے ایک ایسا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں چالو جا تو جتے مرضی جام انسان تیرے ہیں کوئی غرض نہیں یعنی کہ تھوڑی سی کم محبت کرتے ہیں تو یا لطیف ہو یا ودود ہو کا عمل میں وہ جانتا ہوں کہ ان میں ایسی محبت ہو کہ پھر موت ہی شاید ان کو جدا کرے تو پھر سوچو کہ اگر بندے سے دولت نراز ہے تو پھر اس کو ہم راضی نہیں کر سکتے دوستو جمرات والے دن کا ایک عمل ہے کہ اگر بندہ جمرات کو یہ عمل کرے اور جو میں طریقہ بتاؤں گا اس طریقے پر کرے تو رب کائنات انشاءاللہ اس بندے کو کمیابی دیں گے اتنا پیارا یہ عمل ہے کہ میں اپنے الفاظ میں یہ بیان نہ کر پا رہا کہ بھئی کس طرح آپ کو میں اس کی تفصیل بتاؤں لیکن بتاتا ہوں ایک دو منٹ میں اس کی تفصیل بتا کے اجازت چاہتا ہوں اور ضرور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ کو اللہ پواک نے اتنا نوازہ ہے اتنا نوازہ ہے اتنا نوازہ ہے کہ آپ کی ہر پرشانی ہر بیماری رب کائنات نے ختم فرما دیا تو دوستو ایک بندے کو میں نے یہ عمل بتایا میں نے کہا جی کہ وہ کہتا تھا اس کا ماننا تھا کہ بھئی میں اپنی بیوی سے جو ہے نا میرے تلکار ٹھیک نہیں رہتے وہ سخت ہے میں ٹھیک ہوں لیکن وہ سخت ہے جب میں نے اسی عمل بتایا نا تو ٹوٹل نو دن بعد واپس آیا کہنے لگا بھائی جو بیوی تھی وہ تو بالکل رستے پر آ گئی وہ تو تیسرے دن آ گئی لیکن میں نے چند دن اور عمل کیا میری گریبی کے مسئلے بھی حل ہو گئے ایک جگہ پر میں نے اپلائی کیا ہوا تھا ایک جگہ ایک بزار تھا وہاں پر کربار کے لیے تھوڑی سی جگہ اسے جائیے تھی جو نہیں مل رہی تھی ایسا سبب لگا اس وظیفے سے یا لطیفو یا ودودو کہ لوگ جن کو میں نے اپلائی کیا تھا زہرہ مرکیٹ کمیٹی کے لوگ ہوتے ہیں وہ خود چل کر آئے اور کہنے لگے آو فلاں جگہ ہوتل پہ تم سے کام ہے اپنے پلے سے چائے پلائی ساتھ بسکٹ کھلائے جو بھی خدمت ہو سکتی اور کہا کہ بھائی یہ لو یہ جگہ لو اور اپنا کربار کرو وہ کہتا ہے پہلے دن ہی میں نے کربار کیا ہزاروں روپیہ چھاپا اور بہترین کام چل گئے یعنی کام اس نے کیا کیا تھا محبت کے لیے بیوی سے آپس میں تلقات ٹھیک ہو جائیں تو یہ اتنا بڑا عمل ہے اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ اتنا پیارا عمل ہے اتنا پیارا عمل ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تو دوستو عملہ بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی ایک روپیہ مانگو گے اللہ ایک کروڑ پہ دے گا یہ وہی حساب ہوگا نا کہ وہ بیوی سے محبت چاہتا تھا وہ ان لوگوں کے دل میں بھی محبت پڑ گی جنہوں نے اسے جگہ لات کرنی تھی ایک بزار میں تو وہاں پر ہلاکھوں روپیہ کمار ہے کروڑ پہ کمار ہے تو یہ وہی ساب ہوا نا کہ ایک روپیہ مانگو گے اللہ پچاس لاکھ دے گا تو عمل بتاتا ہوں تو انشاءاللہ جمرات کے دن اس پر عمل کریں اور کیا کریں میں عمل بتاتا ہوں صرف ایک تصویح پڑھیں اور تصور کریں اس طرح پڑھ کے نا تصور میں اس طرح دل پر فونک مارے یا دیکھیں میرے طرف دیکھیں یا آپ کیا محسوس کر رہے ہیں میرا دل کس طرف ہے ادھر ہے ٹھیک ہے تو پر کیمرہ کلی میں موبیل کا اُلٹا بھی دکھاتا ہے تو آپ یہ نہ کہیں گے اگر دل تو ادھر ہوتا ہے لوگ ہیں ایسے شرارتی لوگ ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ تصور میں دل پر فونک ماریے گا آپ کا دل ایسا مقنتیس بنے گا ایسا میکنٹ بنے گا پنجابی میں بھی دیکھیں میں اتنا ایکسائٹمنٹ میں مبتلا ہو گئے اونکہ پنجابی میں بتا رہا ہوں کہ ایسا مقنتیس بنے گا کہ بندہ ہر آپ کی طرف کھینچے چلائے گا پیسہ چاہیے رزق چاہیے محبر چاہیے عزت چاہیے حشمت چاہیے میں کہتا ہوں کہ جو پیسے ہیں نا روپیہ رزق یہ آپ کی طرف کھینچا آئے گا ایک روپیہ مانگو گے اللہ پچاس لاکھ عطا کرے گا عمل بتاتا ہوں اس سے پہلے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کریں بیل نوٹکیشن دبائیں تاکہ ہماری ہار ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو دوستو کمنٹ لازمی کیجئے گا اچھا جی جو بندہ چاہتا ہے کہ زندگی میں کوئی بھی اسے مسئل پر پرشانی ہے کسی کے دل میں محبت ڈالنی ہے یا ہو سکتا ہے کہ دشمنوں کو نجات چاہتے ہو یا دشمن تباہ ہو جائے ٹھیک ہے یا پھر دوست بن جائے بہتر یہی ہے کہ دوست بن جائے کیونکہ دوستو پھر دیکھیں ہر درد کی دعا ہوتا ہے اگر سچا ہوتا تو جمرات کے دن یہ عمل شروع کریں اور کم از کم اکیس دن یہ عمل کریں یا لطیفو یا ودودو یا لطیفو یا ودودو تین سو تیرہ مردوہ ٹھیک ہے ایک تسبیح کا ویسی عمل ہے لیکن میں نے عزمایا ہے کہ تین سو تیرہ مرتبہ جس جس نے پڑھا اللہ نے اسے کمیاب دیا عمل کیسے کریں کہ گیارہ بار اللہم صلی علیہ محمد و علی محمد کما صلیت علیہ ابراہیم علیہ ابراہیم و علیہ ابراہیم اینکا حمید و مجید اللہ مبارک علیہ محمد علیہ ابراہیم و علیہ ابراہیم اینکا حمید و مجید گیارہ بار درود پاک پڑھ کے تین سو تیرہ مرتبہ کیا پڑھے یا لطیفو یا ودود یا لطیفو یا ودود یا لطیفو یا ودود انشاءاللہ تعالیٰ اور اس کے بعد پھر گیارہ بار درود پاک پڑے اور دیکھیں تصور میں اس طرح آنکھیں بند کر کے دل پر پونکیں اور پھر دعا کریں یہ بندہ جو بھی کوئی مسئلے میں فسا ہو کسی دوم میں ہو کسی تکلیف میں ہو آپس میں محبت ڈالنی ہے دشمن سے نجات چانی ہے کوئی کروار میں نکامی ہے کوئی اور مسئلہ پرشان کر رہا ہے تو اکیس دن جو بندہ عمل کرتا ہے اور ٹائم کوئی بھی رکھ لو لیکن جو پہلے دن رکھو گے ٹائم دوسرے دن تیسرے دن اکیسویں دن ٹائم وہی رکھنا ہے اس میں فرق ہے نہیں ڈالنا ٹائم کوئی بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر کوئی خواتین جو ہے اول تو مجبوری کا ایام میں ان کو معافی آباد میں بھی عمل شمار کر سکتی ہیں لیکن اکیس دن میں زیادہ تر ہوتا تو نہیں ہے لیکن خواتین کو چاہیئے کہ اپنے مجبوری کے آیام گزرنے کے بعد عمل شروع کریں اور اکیس دن عمل کریں پھر آپ نے دیکھنا مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ہے آپ کہا کرو کہ یار اتنا پیارا عمل صدقے جہوال عمل ہیں جی تو یا لطیف ہو یا بدود ہو پڑھنے کے جو فائدے ہوں گے اس سے اللہ آپ کو انشاءاللہ آخرت میں بھی درجات بلند فرمائے گا اور اپنی رحمت سے اپنی عطا سے بخشے گا اور کوئی انشاءاللہ جو آپ کے دنیاوی کمیاں ہوں گی رقاوٹیں ہوں گی اللہ دور فرمائے گا انشاءاللہ اس کے اتنے موجزات ہیں آپ کا دل روشن ہو جائے گا جب تصور میں دل پر فوق مارو گے تو دل بھی روشن ہو جائے گا انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ اس وظیفے سے فائدہ اٹھائیں گے اپنے بھائی عمران طیر کو اب اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ